اور عبادتوں کی طرح یہ کام کرتا ہوں میرا اصولیں سب سے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خاموشی کے ساتھ اپنے سلام کا جواب دیا حضرات میں آپ کو بتا دوں میں ایسا نازم ہو جو ہر کوئی کو سلام نہیں کرتا ہوں کیوں؟ کہ ذکر خیر الانام کرتا ہوں ذکر خیر الانام کرتا ہوں مدح عالی مقام کرتا ہوں اور جو نبی پر درود پڑھتا ہے بس اسی کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ میرے دوستو یہ لگا آپ ماشاءاللہ حضرات میری آواز یقیناً آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے آپ سے میری گزارش ہے درخواست ہے کہ آپ جنسے گاہ میں تشریف لیا ہے آپ سے گزارش ہے کے اندر تشریف لیا ہے ورنہ مجھے کہنا پڑے گا وہ کونے جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں وہ کونے جو راہ میں لاچار بیٹھے ہیں مسافر ہیں سفر کرنے کی ہمت ہار بیٹھے ہیں اور گلامان نبی ہوتے تو آ جاتے یہاں اندر وہاں بیٹھے ہیں جیسے چوکیدار بیٹھے ہیں آپ اگر چوکیدار نہیں ہے تو برائے مہربانی میری آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی ہے آپ سے میری گزارش ہے اس پنڈال میں تشریف لیا ہے تاکہ بعض آپ دو طرح سے اس پرگرام کا آغاز کر دیا ہے اور میرے دوستو آپ نے اس بینر کے اندر اور اس اشتہار کے اندر اکرام بڑا سا نام جو مہمان خصوصی کے روح میں آپ نے دیکھا حضرت علامہ مولانا حقص الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ منعالیہ بانی و محتمی مدرسہ جامعہ اسلامیہ قاسمیہ دارال علم بالا ساتھ ماشاءاللہ حضرت کی تشریف آوری ہوگی حضرت تشریف علا چکے ہیں آپ سے میری گزارش ہے کہ جتنا جب وہ وقت بزائے نہ کرے تاکہ میں بعض آپ دو طرح سے اس پرگرام کا آغاز کروں میرے دوستوں میں یہ چاہتے ہیں کہ اس پرگرام کا آغاز رب کے اس کلام سے کیا جائے جو لوگوں کے ہدایت کے لی آیا ہے جس کا پڑھنا عبادت جس کو پڑھانا عبادت جس کو سننا عبادت جس کو سنانا عبادت حد تو یہ ہے کہ اسے آنکھوں سے لگانا بھی عبادت ہے حضرت میں اس رب کے اسی کلام سے اس محفر کا آغاز کروں گا اور ہم اپنے اکابیلی سلف و سالحی علماء اتیم کے قریقے اور صلیقے پر چلتے ہوئے کروں گا کیونکہ ابھی شریف چندر آتا ہے کہ ہر وہ اچھا کام جس کی شروعات میں اعوذ باللہ و بسم اللہ نہ کہی گئی ہو وہ کام بالکل ناقص ہے ادھورہ ہے اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے حضرت میری آواز ہمارے باہر سے آئے ہوئے مہمان شورا اور مہمان مقرر تک پہنچ رہی ہے آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی شریف پر تشریف لیا ہے چونکہ یہ مجمع بے قرار ہے بے چین ہے آپ کے دیدار کے لیے میں تمام تشورا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ شریف پر تشریف لیا ہے رفتہ رفتہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں اندر کو آ جائے بھائے آ جائے ادھر بھی کرسی کھالی ہے اور باہر جانے بھی کرسی کھالی ہے بہر جائے سب کو جگہوں کو پڑھ کر لیں آئیے حضرت میرے یہ چاہتا ہوں کہ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جائے کیوں؟ کہ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے انشاءت فرمایا علی فلال مین ذالک کتاب الاری گفی یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برمی شکت شبت کی کوئی گنجاش نہیں ہے کہیں انشاءت فرمایا شہر رمضان اللہ اُنزِلَ فِهِ القرآن حُدَنِّ النَّاس کہ یہ قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا جو لوگوں کے ہدایت جلی آیا ہے تو کہیں انشاءت فرمایا اِنَّا اَنزَلَهُ قُرْآنِ الْعَرَبِجَّةِ کہ ہم نے اس قرآن کو عربی الزبار میں نازل کیا ہے تو کہیں انشاءت فرمایا الحمدللہ اللہ اَنزَلَا عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجَلَهُ غِوَجَةِ کہ تمام کاریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی اور اس کے اندر کوئی کمی گتا ہی نہیں رکھی کہیں انشاءت فرمایا اِنَّا نَحْنُو نَزَلَا ذِكْرَةِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ ہم نے اس قرآنِ کریم کو ہتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں نے دی ہے میرے دوستوں نہ جانے اس قرآنِ پاک کو اس قرآنِ کریم کو مٹھانے کے لیے دنیا نے نہ جانے کیسی کیسی رچنا رجی یہ حد تک کہ علمائے کرام کو توب کا نشانہ بٹھایا گیا حفاظت کرام کو سوری پر چڑھایا گیا لیکن اس احمق کو اس بے عقوب کو یہ خبر نہیں تھا کہ جس کو اللہ رکھے جس کو قرآن کریم رکھے اس کو کوئی ماں کا لال چکھنے والا نہیں ہے کسی شاہر نے ہوں کہا کہ دیا روشن ہوا بارے حیرہ سنو کی عظمت کا یہ محرامِ حرم عرش کے سنو پہ لکھا ہے سیاسی نفرتوں کی آگے ان کو کیا بجھائے گی یہ قرآن کسی کا آگذہ نہیں بلکہ سنو پہ لکھا ہے میرے دوستوں کسی شاہر نے یوں کہا کہ شرافت صداقت شرافت صداقت دیانے خرم ہوتی یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن اور جہالت کا نقشہ لٹا کر دینوں سے ہدایت کے رستہ چلاتا ہے قرآن اور مبارک و حباب اس کی تلاوت کے رحمت کا دریہ بہاتا ہے قرآن تو حضرات کسی شاہر نے یوں کہا کہ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں کچھ پڑھے لکھے بھی محفل میں شرارت کرنے لگتے ہیں کتابیں اور ہیتی ہیں لیکن میرے پڑا بھی یہ خوبی ہے کہ اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو کسی شاہر نے یوں کہا ہے کہ جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہے جہاں میں جانے کتنے صاحب ایمان زندہ ہے بسا کر بسا کر اپنے دل میں رب کا وہ فرمان زندہ ہے اور جلا کر نسخہ پڑا اس کو کیا بتاہو گے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے ابھی لاکھوں کروڑوں حافظ قرآن زندہ ہے